احمد اللہ فیاری پر چومی تھے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و آفیت ہوں گے میں فائز ایڈکیشن ارشوٹ فیضہ باد ناوکام کی آن لائن کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم ایگزرسائز 2.2 میں کوشن نمبر 4 پڑھیں گے کوشن نمبر 4 ہے سم اپ 2 نمبر سیز نائنٹی فائیو دیکھیں بیٹا دو نمبر سیز ہمارے پاس اور ان کا سم کتنا ہے ان کا سم ہے نائنٹی فائیو ان نمبرس میں سے ایک نمبر دوسرے نمبر سے 15 زیادہ ہے دیکھیں اگر ایک نمبر معنی 10 ہے تو دوسرا نمبر ہوگا 10 پلس 15 اگر ایک نمبر 30 ہے تو دوسرا ہوگا 30 پلس 15 اسی طرح ہم سپوز کریں گے اگر ایک نمبر x ہے تو دوسرا نمبر ہوگا x پلس 15 تو ان دو نمبرس کو سم کرنے سے ہمیں آنسر ملتا ہے نائنٹی فائیو تو ہمیں بتانا ہے کہ یہ دو نمبرس کیا ہوں گے ایمات ہے اگر جو طرح ہے x and x plus 50 let the two numbers are x x plus 50 ہم suppose کریں گے ایک نمبر x ہے اور دوسرا نمبر x plus 15 کیوں لیا دوسرا x plus 15 کیوں question کہتا ہے کہ ایک نمبر دوسرا ہی نمبر سے کتنا بڑا ہے 15 بڑا ہے تو اب according to question کہ اگر ہم دو نمبر کا sum کرنے according to question the sum of these two numbers انہیں x اور x plus 15 کا جو sum ہے that is equal to 95 ان دو نمبر کا sum کتنا ہے 95 تو ہمیں بتانے کی وہ نمبر کیا ہے اور in other words we have to find value of x this implies دیکھیں پہلی x اور x کو add کریں گے x plus x ہوگے 2x plus 15 is equal to 95 اب یہ بن گئی linear equation in one variable یہاں سے ہم اس 15 کو transpose کر دیں گے right hand side میں تو کیا بنے گا 2x is equal to 95 plus 15 کو transpose کریں یہ بنے گا minus 15 اور this implies 2x is equal 5 minus 5 is 0 and 9 minus 1 is 8 so 2x is equal to 80 x کا value کتنا آئے گا x کا value آئے گا 80 یہ 2 multiply میں ہے تو یہاں پر divide میں چلا جائے گا 2 1 2 2 2 2 40 is 80 ٹھیک ہے تو x کا value کتنا آئے گا x کا value آئے گا 40 so therefore x is equal to first number is equal to 40 اور second number ہم نے کیا رکھا ہے second number اس سے 15 زیادہ رکھا ہے تو دوسرا number ہوگا 14 plus sorry 40 plus 15 that is equal to 55 ایک number 40 ہوگا اور دوسرا number 55 ہوگا اگر آپ 40 اور 55 کو add کر دیں گے that will give 95 then is question number 5 2 numbers are in the ratio 5 to 3 دیکھیں بیٹھا 2 numbers ہے ان کا ratio 5 is to 3 ہے اور numbers کی difference 18 ہے تو وہ numbers کیا ہوگی we have given we have given 2 numbers جن کا ratio کیا ہے 5 is to 3 تو ہم ہم سپوز کریں گے let the numbers are to 3 تو لہذا لہذا ایک number 5 x رکھیں گے اور دوسرا number 3 x رکھیں گے اب question کیا کہتا ہے کہ اگر آپ ان دو numbers کی difference کریں گے اگر آپ ان کا minus کریں گے وہاں answer آئے گا 18 so according to question 80 کیوں لکھا میں نہیں according to question اگر ان دو numbers کی ہم difference کریں گے 5 x minus 3 x it is equal to 18 یہ بن گئی linear equation one variable 5 x میں 3 x subtract کریں گے وہاں کیا رہے گا وہاں رہے گا 2 x is equal to 18 x کا value کیا آئے گا x کا value آئے گا 18 divided by 2 that is equal 9 2 1 are 2 2 9 are 18 x x 9 آئے گا hence the numbers ہاں لہٰذا وہ numbers کیا ہوں گے hence the numbers ہاں numbers ہم نے 1 x 5 x کا بنے گا 5 into value of x آگیا 9 1 number بنے 5 9 45 45 اور دوسرا number کیا رکھ ہم نے 3 x that is 3 into value of 9 x is 9 3 into 9 is 27 45 27 وہ numbers ہے جو ratio ہے کس ratio میں 5 is 3 میں 5 is 3 ratio میں ہے اور اگر ان کی difference کریں 45 میں سے 27 subtract try کریں گے 18 ٹھیک ہیں نظر number 7 45 and 27 next question 3 conjugate integers add up to 51 دیکھیں 3 integer ہے لیکن conjugate integer وہ ہو گئے جو 1 کے بعد 2 دوسرا آتا ہے یعنی کسی بھی انٹیجر کو ایڈ کرنے سے جو دوسرا انٹیجر ملتا ہے وہ ہو گیا جیسے 2 2 کو اگر میں ایڈ کر دوں گا 1 یہ بنے گا 2 پلس 1 that is 3 تو 2 اور 3 یہ کنزی کےٹو انٹیجر سے اسی طرح 5 اور 6 کنزی کےٹو انٹیجر سے 10 اور 11 کنزی کےٹو انٹیجر سے تو اسی طرح question کہتے ہیں کہ 3 کنزی کےٹو انٹیجر سے ٹھیک ہے جیسے 10 11 اور 2 ہے یہ کنزی کےٹو انٹیجر سے 15 16 اور 17 یہ 3 کنزی کےٹو انٹیجر سے 20 21 اور 22 3 کنزی کےٹو انٹیجر سے تو اسی طرح 3 کنزی کےٹو انٹیجر سے اگر ان کو ہم ایڈ کر دیں گے وہ 51 بنتا ہے we have to find the انٹیجر سے تو ہمیں بتانے کہ وہ انٹیجر سے کون سی تو ہم suppose کریں گے وہ انٹیجر سے جیسے اگر میں ایک رکھوں گا 10 دوسرا آئے گا 10 10 plus 1 that is 11 اور تیسرا آئے گا 10 plus 2 that is 2 ہے نا اسی طرح ایک رکھا x دوسرا آئے گا x plus 1 اور تیسرا ہوگا x plus 2 اب question کہتا ہے کہ ان کا ایڈ اگر کر دیں گے so according to question sum of x x plus 1 and x plus 2 is equal to 51 ان کا sum کتنا بنتا ہے 51 بنتا ہے this implies x اور x ہوگے 2x 2x اور x ہوگے 3x so it is 3x plus 1 plus 2 کتنے ہوگے 3 so 3x plus 3 is equal to 51 1 دیکھیں بیٹا یہاں سے ہم اس 3 کو transpose کر دیں گے یہ بنے گا 3x is equal 51 minus 3 by transpose position ٹھیک ہے نا so this implies 3x is equal 51 میں سے 3 subtract کریں گے یہ یہاں سے 1 کریں گے 11 بنے گا 11 minus 3 is 8 اور یہاں کیا رہا یہاں رہا 40 یہاں رہا 4 sorry so the number is 48 okay x کا value کیا آئے گا x کا value آئے گا 48 divided by 3 cancellation کریں گے 3 1 آر 3 3 1 آر 3 4 minus 3 is 1 وہ 1 ملے گا 8 کے ساتھ یہ بنے گا 18 3 6 are 18 تو x کا value کیا آگیا x کا value آئے گا 16 so therefore the numbers are لہٰذا وہ number کیا ہوں گے 3 consecutive numbers کیا ہوں گے ایک تو آگیا x کا value that is 16 دوسرا ہے x plus 1 that is 16 plus 1 16 plus 1 is 17 اور تیسرا ہوگا x plus 2 لیکن x کا value کیا آگیا 16 16 plus 2 is 18 toh 16 17 اور 18 کو آگیا ہم add کر دیں گے وہ آئے گا 51 hence the numbers are 16 17 and 18 then is question number 7 it was question number 6 not 5 question number 6 تھا 8 اب ہم کریں گے question number 7 the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888 دیکھیں بیٹا 8 کے 3 مسلسل multiples کو آگر sum کرنے گے according question وہ سام بنتا ہے 888 ہمیں بتانے ہوں multiples کیا ہوگی دیکھیں گے اگر ہم 8 کے consecutive multiples دیکھیں گے 8 1 8 8 2 16 8 3 24 یہ ہوگی 13 consecutive multiples اسی طرح 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 9 8 8 10 9 8 9 8x اب چونکہ 8 کے ٹیبل میں نمبر آنی ہے دیکھیں میں نے 8 کے ٹیبل میں نمبر لکھوں گا 8 بنا رہی ہے دوسرا کیا آئے گا دوسرا نمبر آئے گا 2016 ہے 16 کس کے برابر ہے 8 پلس 8 کے برابر 8 3000 کتنے ہوگے 24 تو 24 کیا آئے گا 8 پلس 8 پلس 8 ہے نا تو اسی طرح اگر میں ایک رکھوں گا 8x دوسرا آئے گا 8x پلس 8 8 x پلس 8 اور تیسرا کیا آئے گا تیسرا آئے گا 8x پلس 8 پلس 8 پہلا آئے گا 8x دوسرا رکھیں گے 8x پلس 8 اور تیسرا آئے گا 8x پلس 8 پلس 8 لیکن 8 پلس 8 کتنے ہوگے 16 لہذا تیسرا میں لکھوں گا 8x پلس 16 ٹھیک ہے so 8x 8x پلس 8 and 8x پلس 16 اور 3 کنزی کے ملٹیپلز آئے گا اب کوششن کہتا ہے کہ اگر ہم ان کا سم کر دیں گے so according to question sum of these 3 کنزی کے ملٹیپلز according to question 8x پلس 8x پلس 8 پلس 8x پلس 16 is equal to 888 تو question کے مطابق یہ 3 کنزی کے ملٹیپلز آئے گا 888 بنے گا اب ان کو آپ ایڈ کر دیجے 8x پلس 8x is 16x 16x پلس 8x is 24x so we get 24x پلس 8 پلس 16 کتنے ہوگے وہ ہوگے 24 so 24x پلس 24 is equal to 888 یہ بن گئی linear equation in one variable یہاں سے ہم اس 24 کو transpose کر دیں گے تو اس کی سائن چینج ہوگی یہ بنے گا 24x is equal 888 یہ پلس سے کیا بنے گا یہ منس 24 بنے گا اور this implies 24x is equal subtract کریں گے 8-4 is 4 8-2 is 6 and 8 it is 864 x کا value کتنا آئے گا therefore value of x is equal 864 کو divide کریں گے 24 cancelation ہوگی کیسے کریں گے 6 سے 6 4s are 24 6 1 are 6 8-6 is 2 وہ 2 ملے گا 6 کے ساتھ بنے گا 26 6 4s are 24 26-24 is 2 وہ 2 ملے گا 4 کے ساتھ پھر سے بنے گا 24 6 4s are 24 4 then 4 1 are 4 4 3s are 12 14-12 is 2 یہ بنے گا 24 4 6s are 24 تو x کا value کیا آگیا x کا value آگیا 36 36 therefore x is equal 36 ابیٹا ہمیں وہ t numbers نکال نہیں so therefore therefore the required number saw we have to find the 3 consecutive multiples of 8 therefore the required number saw دیکھیں ہم نے کیا رکھا تھا ایک number ہم نے رکھا تھا 8x that is called 8 into value of x کتنا آگیا 36 8 6,048 کیا رہی آگیا 4 8 3,024 24 24 اور 4 ہوگے 28 تو ایک number ہوگا 288 اب دوسرا number کیا ہوگا دوسرا number ہم نے رکھا تھا 8x plus 8 اب دوسرا 8x کا value تو آگیا 288 پلس کیا کریں گے plus کریں گے 8 that is 8 plus 8 is 16 کیا رہی آگیا 1 8 plus 1 is 9 and 2 دوسرا number ہوگا 296 تیسرا number ہم نے کیا رکھا تھا 8x plus 16 8x کا value آگیا 288 پلس کریے 16 that is called 8 plus 6 is 14 کیا رہی آگیا 1 8 plus 1 is 9 کیا رہی 1 ہوگئے 10 and 2 plus 1 is 3 تو 3 numbers لہذا کیا بن گے وہ بن گے 288 296 اور 304 اگر آپ ان 3 کا add کر دیں گے تو کیا بنے گا 8 plus 6 is 14 14 plus 4 is 18 کیا رہی آگیا 1 8 plus 1 is 9 9 plus 9 is 18 کیا رہی آگیا 1 2 plus 2 is 4 4 plus 3 is 7 and 7 plus 1 is 8 تو لہذا ان 3 کا سم کتنا آگیا 888 لہذا 3 نمبر سے 288 296 اور 304 تو آج کے ویڈیو میں ہم نے کوشنمبر 7 تک کیے کل ہم انشاءاللہ مزید کوشنمبر بات کریں گے بس سلام بتاگیا کوشنم کیا ب正reb